جانے رمضان شانے رمضان یہ بینک کے کارٹ پہ ریسٹورنٹس پہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملتا ہے اور بھی جگہ پہ ہوتا ہے فلاں بینک کا کریئر کارٹ پہ آپ کو بیس فیصد آف ہوگا یہ تو کیا وہ جائز ہے اور منیای سوال یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم یہ سارے ماسومانہ سوال میرے پاس آتے ہیں نہیں سر میرے پاس آتے ہیں میں آپ کی طرف شوڑ بکتا مجھ سے کہتے ہیں پوچھیں علماء سے میں پوچھیں گے اصل میں جو کمرشل بینکنگ ہے تو اس میں یہ بات بھی محل نظر ہے کہ کریڈٹ کارٹ جائز ہے یا نہیں ہے کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کو جنریٹ کرے وہ جائز نہیں ہے جب جائز نہیں ہے تو جائز ہے ہی نہیں ہے اچھا اگر ایٹی ایم کارٹ ہے کہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنے نکلوا سکتے ہیں وہ صحیح بلکل اور اس میں کوئی اسکیم اس طرح ہوتی ہے تو وہ جائز ہوگی یعنی سیم ڈسکاونڈ آپ کو ڈیبیٹ کارٹ میں مل رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے کریڈٹ کارٹ میں ٹھیک نہیں ہے جس کی آپ نے ریزن بتا دی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے جیہاں صحیح آپ نے بتا بلکل فقہ جعفریہ میں معاملہ مختلف ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بنیادی بات یہ کہ سود تو زائرے کے جائز نہیں ہو سکتا صحیح بای اینی مینز رائع لیکن کریڈ کارٹ کے اوپر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس طریقے سے پاہند کرے ہاں کہ وہ جو بھی عدایگی کی تاریخ ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اس کو عدا کردے ٹھیک ہے وہ سود اس کے اوپر آنے ہی نہ دے کہ اس کے اوپر کچی زمہ لگے تو وہ کریڈ کارٹ کو یوز کر سکتا ہے یعنی یہ اس کی یوزیج کے اوپر ڈیبینڈ کرے گا کہ جو اس کو ڈیڈلائن دی جاتی ہے اس ڈیڈلائن کے اندر اندر ہی وہ ہمیشہ اپنی پریکٹس بنا لے کہ اسے ویل بیفور وہ اپنی پیمنٹ کر دے گا تاکہ اس کو کسی قسم کا سود ادانہ کرنا پڑے تو یہ استعمال کر سکتا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ڈسکاونٹ وغیرہ بھی اس طرح کی کوئی چیز مل رہی ہے تو یہ جس لائک گفت ہے کہ جب بینکز کی طرف سے مختلف جو ڈیپوزیٹ ہولڈرز کو یا ڈیپوزیٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے جو گفت کو آفر کرتے ہیں یہ اسی ٹائپ کی گفت ہے لہذا اس کے اوپر کسی قسم کی ممانیت نہیں ہے چھے اس میں میں ایک بات ارس کروں گا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کارڈ لے دی ہے لیکن ہم جوہے وہ قرص چڑھنے نہیں دیتے یعنی میعات یعنی جو ڈیوریشن ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے ہم ادا کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو کنڈیشن سائن کی تھی تو وہ بھی گناہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اگریمنٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ معاملہ لگا اگر اس کے اندر کوئی شرط موجود ہے اور اس کو اکے کر رہا ہے وہ درست نہیں ہو جائے گا اس کو میں بھی اگری نہیں کر رہا ہوں میں تو ایک ان پرنسپل بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو وائیڈ رکھتے ہوئے اس کو اگنور رکھتے ہوئے کریڈٹ کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر سیکنڈری کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں بہت سے وہ اسے کوئی اگریمنٹ شائن نہیں کرنا ہوتا پرائیمری کارڈ ہولڈر اور سیکنڈری کارڈ کے دریمان ایک فرق ہے نا تو سیکنڈری کارڈ ہولڈر ایسی کوئی اگریمنٹ شائن نہیں کر رہا ہوتا اب اگر اس کے باس وہ کارڈ موجود ہے اور اس کو وہ یوز کر رہا ہے اور جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے وہ اپنے کو پاپند رکھے کہ میں کسی تاریقے سے بھی اس کی مخالفت نہیں کروں گا یہ کارڈ کا یوز کرنا بھی درست جائے گا اور جو ڈسکاونٹ اس کو مل رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو میں تو سمجھا ہوں اس کی وہ ایک استدلال یہ بھی کر رہے تھے کہ چونکہ وہ جب فائنانشل انسٹیٹوشن ہے جس ایکس وائی زیٹ بینک کا کارڈ وہ فائنانشل انسٹیٹوشن کی بنیادی سود ہے تو اس کا ہر پروڈکٹ کا استعمال حرام ہے یہ تو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ کہہ رہا ہے تو ڈیبیٹ کارڈ کا استعمال کیسے جائے دے میں اس کی مثال یوں دوں آپ کو کہ اللہ نہ کرے میرے موں میں خواہ کوئی کسی شخص کے ساتھ سودی کرزہ لینے کا معایدہ کرتا ہے صحیح ہے کہ میں آپ کو اگر پانچ مہینے میں واپس نہ کر سکا تو میں اتنا سود دوں گا اور وہ شخص پانچ مہینے کے اندر پوری پیمیٹ واپس کر دیتا ہے تو ہمارا کہنا یہ کہ سارا غلط ہے صحیح ہے آپ نے معایدہ غلط انداز سے کیا ہے اور پھر جو اس معایدے کے اوپر جو اسولی ایک جو وہ اپنے جگہ پر ہے وہ سمیں کار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کا حاصل کرنا ممکن ہو جیسے کہ سیکنڈری گارڈ ہولڈر کے کیس کے اندر پوسیبل ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ جو انعامات کا مسئلہ تھا یا ڈسکاؤنٹ کا ایشو تھا وہ میں آرز کر چکا بلکو ٹھیک شجاہ صاحب اور مفدی آمد صاحب سوال سوال سنائیے کا سوال بہت سے لوگ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر جائے نماز نہیں رکھتے تو کیا جائے نماز رکھے بغیر نماز ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے نماز رکھے بغیر بلکل نماز ہو جاتی ہے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میری امت پر جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے اس میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ پوری روح زمین میری امت کے لیے پاک ہے یعنی پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب ظاہرن کوئی نجاست آپ نے دیکھی تو ہی حکم لگے گا ورنہ پاکی کا ہی حکم لگے گا جب تک اس کا نجیس ہونا ثابت نہ ہو جائے جب تک نجیس ہونا ثابت نہ ہو جائے اس حدیث کا ایک مفہم یہ بھی ہے کہ اب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ مقصود جگہ پہ جا کے یہ اللہ کی عبادت کرو گے ہر جگہ پہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو لہٰذا جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ یہ کہ جائے نماز کے ساتھ احتیاط ہو جاتی ہے لیکن جائے نماز کے بغیر بھی نماز عدا ہو جاتی ہے اسی میں زمنی سوال ہی بتا دیجئے کچھ لوگ کپڑوں کے بارے میں شکی ہو جائیں اگر کہ معلوم نہیں ہے نجیس ہیں یا پاک ہیں تو ابھی یہی فورمولا چلے گا کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے گا نجیس ہیں تب تک پاک سمجھیں مثلا معلوم ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کو یہ بتا ہے کہ کیچر یہاں کو ایسی گندگی اوڑی تھی بارش کا ٹائم ہے کراچی میں تو دو قطرے گئے ہیں بارش کے محول تو بدلی جاتا ہے اب ایک موٹر سیکل آلے بھائی آئے ہیں یہ کپڑوں اڑاتے ہوئے گئے چھٹے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ نجاست بھی آکے لگی ہے یا صرف گندگی لگی ہے تو میں کیا سنجھوں کپڑوں کو پاک سنجھوں یا نجیس میرا خیال ہے کہ اس میں جب تک تیقن حاصل نہیں ہوتا تو تب تک ناپاکی کا حکم لگتا نہیں ہے تیقن حاصل کرنے کے لئے کیچر اڑی ہے آس پاس آپ کو نظر آنا چاہیے کہ کوئی ایسا مین ہول اوپن تو نہیں تھا جس کی وجہ سے پانی آلودہ ہو گیا تو جب تک یہ چیز سامنے نہ آئے پھر نہیں ہوگا اس میں یہی پھر میں شو جاو بھائی کی طرح بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز تمہارے لئے پاک ہے جب تک اس کا نجیس ہونا تمہارے لئے ثابت نہ ہو جائے اس کو پاکی ایزیوم کیا جائے گا اور جائے نماز بھی قطن بچھانا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی نماز بلکل ٹھیک اجازت تو دوست کروں اچھا بعض اوقات تو واقعی ناپاکی لگتی ہے ٹھیک ہے نا ناپاکی لگ گئی ہے پکا یقین دولیجئے نماز اچھا بعض اوقات کسی سے آپ کہیں کہ حضور نماز پڑی ہے کپڑے ناپاک ہیں کہ کیسے ناپاک ہو گئے وہ بارش کا پانی پڑا وا تھا وہ لگ گیا تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں گنڈا ہونا الگ بات ہے ناپاک نجیس ہونا الگ بات ہے کملا بتا دیجئے یہ ایک سوال آیا بیٹا میں سوال ویسی کر رہا ہوں جب آئے تو اس کو ڈیلیڈ کر دیجئے گا یہ سن لیجئے گا سوال یہ ایک آڈیو کی صورت میں تھا کہ آج کل لوگ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن پاک کو سامنے کھول کر ہی پڑنا چاہیے تو یہ ہمارے لئے زیادہ کنمنٹ ہے کہ ہم ٹرائیول کرتے ہوئے کرتے ہوئے قرآن پاک ڈاؤنلوڈ کر کے پڑنا تو ایک ایسا کرنا غلط ہے یا اچھی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سوال کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ اگر سمارٹ فون یا موبائل فون اویلیبل ہے تو اس کا ہم پروپر بہتر یوٹلائزیشن کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ایک زرہ چھوٹکڑا سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں بچپن کی بات ہے تو ایک صاحب سے بلکہ صاحب علم تھے مولے کے امام صاحب تھے ہم نے کہہ حضرت یہ فرمایا کہ اگر اس زمان میں آڈیو کیسٹڈ کا دور تھا تو آڈیو کیسٹڈ پا قرآن پاک سنلا اس زمانے آپ نے عمر ظاہر کر رہے لگے بتاو دو شجا آپ کو اندازہ نہیں ہے بھی ٹھیک ہے ہمیں یاد آیا پچھلے سال تو شجا صاحب کی سالگرہ بھی آئی تھی دیکھیں کیا کہنے تو اس سال بھی اس سال ہے کوئی تیز دنوں میں ایسے ایک سال ہر سال تو ایڈ ہو دا رہتا ہے یعنی کہ آپ اپنی موت کی زیادہ قریب ہو رہے ہیں بارہ وہ وقت آئے گا بتائیں گے انشاءاللہ سوال ہم نے کیا کہ حضرت یہ فرمایے کہ اگر میں آڈیو کیسٹڈ پا قرآن پاک سنوں تو کیا سواب ملے گا بلکل نہیں ملے گا خبردار تو ہم ڈر گئے تو پھر ایک معصومانہ سوال کیا میں نے کہا یہ فرمایے کہ میں گانا سنوں تو گناہ ملے گا بلکل تو میں نے کہا اب تلاوت سنوں تو ہاں سواب ملے گا انشاءاللہ اچھا ان گیجٹ سے جہاں جہاں ضرورت ہو پراپر یوٹلائزیشن کے لیے ہم فائدہ اٹھائیں ہاں جب آپ کا ہمارے سمارٹ فون کھلا ہوتا ہے بارہ لب وہ سوشل میڈیا بھی کھلا ہوا ہے میسیجز بھی آ رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ پورے عدب کے ساتھ قرآن پاک کا نسخہ ہمارے پاس ہو اور پورے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے یہی آئیڈیل ہے یہی مطلوب ہے یہی پسندیدہ ہے ہیونگ سیڈ دس آپ ٹرائبلنگ میں ہیں آپ گاڑی میں ڈرائیف نہیں کر رہے ڈرائیف کر رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے آپ جہاز میں ہیں آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس یہ گیجٹ آویلیبل ہے تو بھائی بلکل قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اس کا عجر انشاءاللہ ہمیں ملے گا صحیح اور مطلب ابھی آپ نے ایک زیادہ دی کہ خود ڈرائیف نہیں کر رہے ہیں لیکن ویسے بھی اگر کسی نے یہ روٹین منایا ہے چونکہ اس پر دو آ رہا ہیں کہ مثلا میں رننگ کر رہا ہوں اور رننگ کرتے ہوئے میں نے کوئی واتس ایپ گروپ ہے جس پر قرآن اور اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے روزانہ یہ ہے میں نے بردائی رہا یوٹیوب پر تلاوت لگا تھی میں رننگ کر رہا ہوں تو یہ اچھی بات ہے کہ بھائی آپ چلیں کوئی گانے سننے کے بجائے آپ یہ کر رہے ہیں یا یہ بری بات ہے کہ بھائی کوئی تماشا ہے گا کہ بھاگ رہے اور قرآن کیا ہو رہا ہے بھائی دیکھیں اس کے جس صاحب نے خفر ہے دو آرہ اس میں ملیں گی مطلوب آئیڈیل وہی ہے کہ پورے احتمام کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھا جائیں لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اور جہاں تک گنجائش کی بات ہے مفتیان کرام بھی توجہ دلائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آیا کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں آپ رننگ کر رہے ہیں واغ کر رہے ہیں اور کچھ اور سننے سے بہتر اللہ کا کلام سن لیں یا کوئی بیان سن لیجئے یہ آپ کا زیادہ بہتر یوٹلائزیشن ہو جائے گا بجائے اس کے کہ مات اللہ کوئی گناہ کی چیز سننے کی کوشش کی جائے جس کا لازمان جو ہے وہ عذاب بھی ہوگا یا جس کی لازمان سزا کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے میں آخر یہ کی ضرورت کروں گا میں تاہید ہی کروں گا جیسے شجاہ بھائی نے کہا اس حوالے سے کہ علماء اکرام بھی تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے صحیح ہے یعنی آپ ہر حال میں اللہ سے کنیکٹ رہے ہیں یاد کریں تو بہت اچھی بات ہے صحیح ہے اور جہاں تک موبائل کے اندر پڑھنے کی بات ہے یہ بات درست ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے لیکن فی زمانہ جس طرف اس وقت سوسائٹی جا رہی ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے نا سفر میں ہے تو موبائل میں اپلوڈ کر لینا آسان ہوتا ہے تو اس لئے آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے فضلت نہیں ملے گی اور پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے تو سفر میں اس صحیحے کی حفاظت کرنا اس کا عدب کرنا اس کا احسرام کرنا تو لوگ اس میں آسانی محسوس کرتے ہیں بلکہ بعض لوگوں نے میرے دوستوں نے تیور یہ کہا کہ بھئی اب سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اب ہم ایج آف ڈیجیٹل میں ہیں تو یہ کتابیں تو اب میزیم میں ملیں گی ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں نا صحیح تو یہ کاغذ جو ہے وہ تو میوزیم میں ملے گا کہ یار یہ پہلے کے دور میں اسی کتاب جیسے آج آپ دیکھیں کہ کیسٹ وی سی پی وی سی آر یہ چیزیں کہاں ہیں اب مطلب جس طریقے سے ایپس آگئے ہیں موبائل آگیا انٹرنیٹ آگیا اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایک باقاعدہ جو ہے وہ ہر چیز لوٹ کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں لائبریری ہے اس کے اندر پورا تو اس طریقے سے آج کے دور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو موبائل بلکل ایسے ہی ہو گیا ہے جیسے مطلب آپ کے لیے قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی پڑھیں انشاءاللہ سواب ہی سواب ہے صحیح اور ایک جملہ آپ کی جانت سے کیوں نہ اس ٹیکنالوجی کو مسلمان کر لیں یہ بات ہو اور فقی طور پہ بھی بتا جیے گا کہ یوں تو قرآن مجید کی اگر تحریر کو ہاتھ لگانے کیلئے اگر وضوع شرط ہے تو یہ موبائل فون کی صورت میں ہاتھ لگانے میں اس کی ریایت ہو جائے گی جو کیا براہ راست تحریر کو ہاتھ لگا رہا ہے دیکھیں جہاں تک مصحف کی بات ہے تو بہتر وہی صورت ہے جو شجاہ صاحب نے بتائی کہ عدب و احترام کے ساتھ بیٹھے اور اسے پڑھے باوضوع ہو کر لیکن سفر میں ہے اور بعض وقت لمبے جو سفر ہوتے ہیں جہاں 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 تو اس میں قرآن شریف کا اتنا عدب و احترام ممکن نہیں ہوتا تو سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ نے موبائل جیف سے نکالا ٹیبل جیف سے نکالا آپ نے ایپ آن کی اور پڑھنا شروع کیا اب اس میں آسانی یہ ہے بہتر تو یہ ہے کہ باوضوع ہو کر پڑھیں لیکن بے وضوع بھی آپ نے ہاتھ لگایا تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بات اور اس کروں کہ بعض وقت ہمیں زبانی یاد ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اچھی بات ہے جیسے تراوی جو حضرات پڑھاتے ہیں وہ زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر مصحف شریف سامنے ہو یا اس طرح عیب سامنے ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھ کر پڑھا جائے تو زیادہ سواب ہے کہ بڑھنے کا سواب بھی ہے دیکھنے کا سواب بھی ہے سواب اللہ کیا کہی گا جوزانی صاحب کوئی اختلاف نہیں جو بزرگان نے کہا میں سب کی تائید کرتا ہوں اور فقی طور پر ایک مسئلہ ہی بتا دیجئے گا کہ یعنی مثلا کوئی نماز ہے پنجگانہ کے علاوہ پنجگانہ نماز کا ذکر تو ہم طور پر سب کو اذبر ہوتا ہے کوئی خاص نماز ہے کوئی خاص وظیفہ ہے اس کے لئے بھی کتاب کیاری کرنا ممکن نہیں اگر تو آپ نماز کی دوران آپ نے موبائل نکال کے وہ پرٹیکلر چیز آپ نے کھولی ہوئے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ارتکائی مراحل تیہ کر کے یہاں تک پہنچی ہیں جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا تو اس سے پہلے لکھنے کا انداز کچھ اور تھا اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو ہیڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا اونٹ کے شانے کی ہڈی کو استعمال کیا جاتا تھا چھالوں پر لکھا جاتا تھا کھالوں پر لکھا جاتا تھا تو لکھنے کے انداز زمانے کے اعتبار سے مختلف ارتکائی مراحل تیہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں اس میں تو اور آسانی ہو گئی جیسے کہ موبائل فون کے اندر کہ یہ مصحف کو اگر کاغذ ہے تو چھونے میں زہرے کے وہ عبارت کو تچ کرتے ہوئے وضوع کا مسئلہ ہے گا لیکن اگر مثال کے تو اسکرین ہے تو اس کے وقت تو ٹچ کرنے کا بھی ایشو نہیں ہے نماز کے دوران بھی اگر موبائل فون کیری کر کے بھی فسن کوئی سورہ بقرہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی عرض نہیں ہے صحیح بیسے ختم ہو گیا لیکن جیسے ایک مجزمینی باتا بتا جیے پھر شجاو بھائیز آپ کنپلوڈنگ نماغ زدی جے گا کہ قرآن پاک کو تھامنے میں اس کے لئے وضوع شرط ہے یا ہیدیر کو ٹچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کو وہی چھوے جو پاک ہو تو بے وضوع نہیں چھو سکتے ہاں ہاتھ میں کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو اس سے پکڑ سکتے ہیں بلا حیل نہیں چھو سکتے اچھا ایک تو بزرگان کا ذکر آیا تو عمر کا پھر آپ کو احساس ہو رہا ہوگا شدید اب کی روہ زیادہ شدت سے ہو میں تو کہتا ہی بزرگان سب بس پرخواست اسی وقت ہم کنکلوڈ کریں کہ اس قدر اللہ رب العالمین نے آسانیہ عطا فرما دی ہیں اور اس کے لئے فقہی تناظر میں بھی گنجائشیں ہمارے پاس ہیں اب بھی اگر قرآن پاک سے تعلق آئے نہ ہو اب بھی قرآن کریم کی طرف رجوع نہ ہو اب بھی قرآن حکیم سے استفادے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر ہمیں سوچنا ہی یہ کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو اور ایک اور اعتبار سے دیکھیں اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرما دی ہیں کہ ہمارے لئے قرآن پاک سے استفادہ اور قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی اللہ نے آسان فرما دی تو اگر اس نعمت کا فائدہ اٹھا کر اس سے تعلق قائم نہیں کریں گے تو پھر یہ ناشکری میں شمار ہوگا جس کے حوالے سے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر شکر ادا کروگے مزید نعمت ادا کروں گا اگر تم ناشکری کروگے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے توفیل جو کہ نزول قرآن کا مہینہ قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی اتا فرماتا ہے جزاکاللہ بہت نوادش تمام علماء کرام کا بہت شکریہ ایک وفی کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی